یہ جو کیک آپ کے سامنے ہے یہ کوئی عام سا کیک نہیں ہے یہ ہے جی بہت ہی مزددار ٹرکش ملک کیک جسے تھری ملک کیک بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تھری ملک کیک ٹرکش ملک کیک ٹریسلیچس کیک بھی کہا جاتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ بلکل اسے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بلینڈر اس بلینڈر میں ایڈ کریں گے تین انڈے one by one اس میں جو ہے ایگز ایڈ کریں گے one two and three then اس میں ایڈ کروں گے half cup of sugar آدھا کپ چینی اب اس کو کریں گے ہم اچھا سے بلینڈ دوسری سائٹ پر ہم ڈرائے مکسچر جو ہے ہم وڈ ریڈی کریں گے ایک کپ میدہ بلکل ریگولر جو گھڑکا کپ پہنا میں نے وہ یوز کیا ہے ایک کپ میدہ one teaspoon of baking powder اور بلکل پنچ میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے اچھے سے سیف کر لیں گے چھان لیں گے تاکہ اس کے بیچ میں تاکہ جو بھی ہے میدہ ایک تو لائٹ ہو جاتا ہے فلپی ہو جاتا ہے کہ اچھا بنتا ہے تو اس طرح میں نے یہ سارا جو ہے اس کو چھان لیا ہے اب ایک باول میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ایگ والا مکسچر ریڈی کیا ہے اس کو ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے one by two آدھا کپ آئیل پینچ آف یلو کلر and one teaspoon of وینیل آزنس اس کو دالنے کے بعد میں نے اچھا سا تھوڑا سا بیٹ کیا ہے then جو ہمارے پاس میدہ والا مکسچر ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو ہم دو یا تین بیچز میں اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے اس کو کٹ این پول کی ہیلپ کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جیسے یہ والا میدہ مکس ہو جائے تو اس میں آپ باقی کا میدہ بھی ایڈ کر دیں اور اسی طرح سے اس کو مکس کر لیجئے جی تو یہاں پر ہمارا کیک مکس بلکل ریڈی ہے اب آپ نے ایک پین ایڈ لینا ہے جس کے بیچ میں کیک آپ بیک کریں گے اور اس کے پاس جو ہے نا میں نے اسے سٹون اوون پر بیک کیا ہے for about 30 منٹس 30 منٹس میں یہ کوک ہو گیا تھا اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی دیر میں اس کو بیک کر لیں گے جی تو یہاں پر ہمارا کیک جو ہے یہاں پر بیک ہو کر آ گیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کو چیک کرنے کا طریقہ اس کے بیچ میں سکیور ایڈ کریں گے کوئی بھی آپ نائف ایڈ کر کے دیکھ لیجئے اگر تو وہ ڈرائے نکل آتی ہے اس کے ساتھ مکسٹر نہیں لگتا تو اٹمین ساپا کیک بلکل ریڈی ہے یہاں پر کیک جو ہے وہ ہم دی مول کریں گے اپنے مولد میں سے نکالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھند ہونے کے لیے رکھ دیں گے کو پڑک کر کریں ڈش میں آپ نے سکیور فٹ کر لیے آپ چاہیں تو پائر اکس کی ڈش میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اور اس میں اس نے چیور پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسے ہی یعنی کے بنا لیں اور اپنے ڈش میں جو ہے آپ صرف اس کو ڈی مول کر کے دوبارہ سے ڈش میں ہی ڈک کر کے جو آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ڈش جو ہے پائریکس نہیں تھی میں نے آپ دوسری ڈش میں اس کو سرف کرنا تھا تو میں نے اسے اپنے حساب سے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد فوہ کی ہیلک کے ساتھ اس کو پریک کر لیا ہے آپ ر vidéos پریک کے ساتھ بھی پریک کر سکتے ہیں ایک کپ دودھ میں آدھا کپ میں نے اس میں کنڈینسٹ ملک ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں ون ٹیبل سپون آف کریم بھی ایڈ کیا ہے جو کہ یہاں پر ریکارڈ ہونا رہ گئی تھی ٹھیک ہے یہ مکسچر ڈانے کے بعد یہ جو سارا مکسچر ہم نے ملک مکسچر ریڈی کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی میں نے آدھا مکسچر ایڈ کیا ہے جب یہ سارا سوک کر لے گا دن اس میں میں دوبارہ سے یہی ملک مکسچر ایڈ کر دوں گے جب سارا دودھ ملک مکسچر جو کیک ہے وہ سوک کر لے گا دن اس میں ایڈ کریں گے ہم دوسری سائیڈ پر ریڈی کریں گے ہم کریں جو کہ اس کو اوپر ٹوپنک کے لیے ہمیں چاہیے جو اوپر جو ڈیکوریشن کرنی ہے ہم نے سارا جو کرنے ہے پریزنٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے وپ کریم لیں گے میں نے یہاں پر وپے وپ یوز کی ہے آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ دوسری یوز کریں گے تو اس میں چینی ایڈ کرنی پڑے گی اور یہاں پر جو وپے وپ اور دوسری کریمز ہوتی ہیں جو وپ کریم ہوتی ہیں اس کے بیچ میں آرڈی چینی ہوتی ہے اس لیے اتنی کوئی خاص مجھے چینی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں پر جو ہے کریم جو ہے وہ میں نے کیک کے اوپر ڈالی ہے اور اس کو ایون کر لیا ہے ایون کرنے کے بعد اب اس کے اندر باری آتی ہے اس کے اوپر سوس آئیڈ کرنے کی اب یہ وہی سوس ہے جو کیرمل سوس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بنانا سکھائی تھی لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ وہی سوس ہے اس کو میں نے اس کے اوپر ڈریزل کرنا ہے یہ اسی طرح میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے اور اس کے بعد ہلکا سا اس کو مکس کر دیا ہے کہ ایک شیڈ آ جائے کریم میں آپ کے پاس یہ کیرمل کا شیڈ آ جائے گا یہ بہت ہی اچھا لگا گا یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے آپ جس طرح مرضی اس کو سجانا چاہے آپ سجا سکتے ہیں جی تو اب میں نے اس کے پر دوبارہ کریم ڈال کر دوبارہ سے اوپر سوس ایڈ کی ہے سوس ایڈ کرنے کے بعد تو پکے ہلپ کے ساتھ یا پھر نائف کی ہلپ سے یا سپون کی بیک سائیڈ سے اس کو جو ہے اس طرح سے ڈیزائننگ دے دی ہے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی ڈیزائننگ دے سکتے ہیں تو بس کیک ہمارا ہے ریڈی اس کو بلکل چل کر کے آپ اس کو سرب کیجئے گا اگر ایسے بھی پسند آئی ہے تو ڈو لائک اینڈ کومنٹ اور بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کے یہ ریسپی کیسی بنی اللہ حافظ